ہماری نالج میں اضافہ ہو گیا یہاں سے بھوری بزار شروع نہیں ہوا بھوری بزار مزید آگے ہیں اور یہ موچی گلی ہے یہ پیسہ دو بجے آپ لوگوں کو پیسہ دیتی ہے کمپنی کون کمپنی جس کے آپ وہ آپ کو بیچو گے بھی لوگ آپ نے یہ بہت کدیم بزار ہے اگریباً سو سال سے اوپر یہ ہو چکا ہے اسلام علیکم فوکس وکہیو سے میں ہوں سمیہ اور آج ہم صدر سے کراچی پریس کلپ چوک سے نکل گئے ہیں ایک ایسی مارکیٹ کا وزٹ آپ کو کرانے جس کی ایک تاریخی حیثیت ہے آج ہم ڈسکور کر رہے ہیں وہ مارکیٹ جو کہ پاکستان سے بھی زیادہ پرانی ہے پانچ ہزار سے لگ پھک وہاں پر دکانے ہیں نائنی سو انتالیس میں اس مارکیٹ کو بنایا گیا اور کہا جاتا ہے کہ اسے انگریزی فوجی انگریز کی جو فوجی ہیں ان کے لیے یہاں پر کیمپ سے بھائیرہ بنائے گئے تھے اور یہاں پر نائن سے بائیس لگی ہوئی ہیں یہاں پر بہت سارے پلازا مالز ہیں صدر کہنا چاہیے کہ شاید چوبیس گھنٹے مصروف ترین علاقہ ہے وہ کراچی پریس کلک چوک کا راستہ ہے اور وہاں جا رہا ہے ریگل اور اس کے بیچ میں یہ بزار شروع ہوتا ہے یہ ہے بھوری بزار ہم بھوری بزار کے اندر جا رہے ہیں اور یہ بھوری کمیونٹی کے نام پر یہ بزار رکھا گیا بھوری کمیونٹی جو کہ پاکستان کی شان اور کراچی کی جان ہے یہ فوجیوں کی کیمپوں کے لیے جگہ بنائی گئی تھی مگر اس کے بعد اس نے بزار کی حیثیت ہے یہاں پر بہت ضعیف سے کوئی ہیں بہت ضعیف سے ہیں اسلام علیکم صحیح یہ بھوری بزار کے نام سے مشہور ہے یہ جگہ یہ کیپٹل گلی کلکی کیا کیپٹل گلی کیپٹل گلی تو بھوری بزار کان سے شروع ہے یہ بھوری گلی قدم کریں ہیں صحیح بھئی انہوں نے بتایا کہ یہ کیپٹل گلی ہے اس کے بعد بھوری بزار ہے اور یہی سے ہی لگ بگ بھوری بزار سٹارٹ ہو جاتا ہے ہم یہاں پر کسی ضعیف سے انسان کو ڈھونڈ رہے ہیں جو ہمیں یہاں کی حیثیت کے حوارے میں مزید بچا سکے یہ دیکھیں پوری مارکیٹ ہے یہ زبردست یہاں پر چارٹ لگی ہوئے کونسی چارٹ ہے یہ کونسی چارٹ ہے یہ چندر چارٹ کلاتی ہے کارٹیا بار یہ ہے یا بھوری یہ تھنڈی چارٹ کلاتی ہے تھنڈی چارٹ دہی ملے چارٹ کلاتی ہے کتنے کی ہے یہ یہ سور بھی یہ ایک پلیٹ زبردست اور فوکس وی ٹوہنگ کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ایک اور روڈ آ گیا ہے ہمیں اب یہ کروس کرنا ہے اور کروس کریں گے اور سامنے سے سٹارٹ ہے بھوری بازار روڈ کروس کرنے کے بعد فائنالی ہم بھوری بازار میں داخل ہو رہے ہیں یہ پاکستان کی کمیونٹی ہے بھوری ان کے نام پر یہ بازار رکھا گیا اس بازار کا نام رکھا گیا اور واکنگ ٹیل میں ہم آرے ساتھ چلچو جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں فوکس یہ کہیں ان کو لائک کریں شیئر کریں ان کے پاس بہت اچھی شرٹس ہیں کتنے کی دین ہیں یہ شرٹس ساڑھے چھے سو کی یہ شرٹس ہیں کوئی سی بھی وہ سامنے دیکھیں وہ آفیس گوئنگ شرٹس ہیں ناو لیکن کر بات کریں گے یہ بھوری بازار ہے یہ کب سے قائم ہے یہ موچی گلی ہے بھوری بازار یہ گلی پار کر جائیں گے تو بھوری بازار آرہی یہ موچی گلی ایک گلی ختم ہو جائیں گے تو بھوری بازار آرہی چلے بھائی ہماری نالج میں اضافہ ہو گیا یہاں سے بھی بھوری بازار شروع نہیں ہوا بھوری بازار مزید آگے ہیں اور یہ موچی گلی ہے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ موچی گلی میں ایک وگ والی کی شعب ہے یہ وگز کون لگاتا ہوگا یہ لیڈیز تقریباً زیادہ لگاتا ہے اور جینز بھی لگاتا ہے ایسی عجیب سی وگز لیڈیز کب لگاتے ہیں میں نے تو نہیں دیکھی میں نے تو نہیں دیکھی خواتین کو ایسی وگز لگاتے ہوئے میں نے تو نہیں دیکھنے ٹک ٹکرز لے کے جاتے ہوں گے کوجہ سرہ وہ کم ہے وہ کم ہے لیڈیز آتا ہے لیڈیز جیسے ابھی آپ کے سر میں بال خراب ہوگی آپ کیا کرو گے یا گنجی ہو گئی تو کیا کرو گے مجبوری بیگتو لگاؤں نہیں بھائی ہم علاج کروائیں گے ہم علاج سے کوئی نہیں مسئلے کا حال ہو رہا ہے مجبوری کیا کرے گا آپ نے خود نے کیوں نہیں لگائی یہی تو مجبوری ہے نا لگائیں گا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو لگائیں یہ ایسا تھا ایسا ہوگا یہ دیکھو یہ ایسا سیٹنگ ہوگا سمجھ گیا نا واہ آپ تو جوان ہوگئے جو جوان ابھی بھی جوان ہی ہے میری عمر ہی کتنا 65 سال تو ہے ابھی سویس فہیم کے ساتھ میں آپ کو دکھا رہی ہوں سام نے ایک انیس سو بیاسی کی یہ عمارت ہے اور کہتے ہیں کہ کراچی جو ہے بہت پرانا شہر ہے اس میں بہت پرانی پرانی عمارتیں اور اس کے بالکل سامنے یہ کس چیز کی عمارت ہے آپ کو پتے ہیں اچھا ہو صحیح یہ ہے فائنلی بہری بازار اور یہاں پر ہم کوشش کریں گے کسی بہری سے باتشت کریں اور یہاں پر تاہری مزد بھی ہے وہ بھی آپ اس کے مناظر دکھائیں گے اور بہری بازار میں انٹر ہوتے ہی یہاں پر کپڑوں والے کی دکانیں ہیں جودوں والے کی دکانیں ہیں گھڑی والے کی دکانیں ہیں یہ کیسے دے رہے ہیں گھڑیاں یہ کیسے دے رہے ہیں یہ ساڑھے تین سو کی ہے کتنے عرصے چل جائے گی تین چار مینے اس کی سیل جلے گا اس کے بعد جو ہے نا آپ یہ نیا سیل لگوانے اچھا سیل اور گھڑی کب تک چلے گی گھڑی انشاءاللہ جو سیل لگاتے جاؤ گا تو گھڑی چلتے رہے گا پانی سے بچا رہے ہیں چلیں ہم اس مارکیٹ میں اندر چلتے ہیں فوکر تفہیم سے جڑے رہیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں یہ بیگز والے کی شاپ ہے یہاں بیگزی بیگز ہیں اور یہاں پر کپڑی کپڑیں بوری بازار میں یہ سامنے دیکھیں ہمیں کچھ بوری وغیرہ نظر آرہے ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے چلے چلتے ہیں اسلام علیکم بات چیت کریں گے سر کوئی بھی سر اسے بوری بازار کہا جاتا ہے تو اس حوالے سے یہ کتنا پران ہے یہ 1949 میں بنا تھا مطلب پاکستان سے بھی پرانا ہے اب زیادہ تر یہاں پر پتھانوں کی دکانیں بھوری تو بہت کم نظر آتے ہیں یہ بھوری کے ہی نام پر یہ پورے بازار ہے آگے ہم سے کوئی بات کرے گا تو آپ اسے بات کرویں گے ڈیکوریشن پیس والے کی شاپ ہے کہ یہاں پر کچھ سستے ہوتے ہیں ڈیکوریشن پیسز کچھ سستے ہوتے ہیں اور بازاروں سے یہ آرٹیفیشل ڈیکوریشن پیسز کی شاپ ہے اور یہاں پر ہمارے اندر بوری کاکا بیٹھے ہوئے ہیں مگر وہ قرآن پڑھنا ہے تو ہم ان کو ڈسٹراب نہیں کریں گے اس کی کیا پرائز ہے بہر کچھ سٹے ہیں یہ سولہ سو رہا ہے ایک چھے دس یہ دس سولہ سون اچھا یہ ایک بھی ملتی ہے صوی اللہ سولہ سو کی آتی نہیں ہے آتی ہے نہ آتی ہے نہ tourرہ یہ سو لڑیز ہے دس لڑی کا ساتھ ہے یہ نہ ایک آتی ہے نہ دکھتی ہے نہ ایک آتی ہے نہ ایک رکھتی ہے بیگ یہ بیگ کتنے گا 18 سو روپے کا بیگ ہے ایک ہی ہے اس کے اندر اور بیگ برطن والوں کی دکان ہے یہاں کے برطن اللہ علیکم بات کریں گے سر آپ ہم سے یہ یہ پیسہ دو مجھے آپ لوگوں کو پیسہ دیتی ہے کمپنی کون کمپنی آپ تو بیچو گے بھی لوگ آپ کا نہیں میرا اپنا چینل ہے اور یوٹیوب پاکستان میں کمی پیسے دیتا ہے سینڈس اتتتا سینڈس ملتے ہیں ہوئی ناشکرہ بڑھ بھائی پوچھ لیا تو گلتی کی بھی جب تک سینڈس کا مطلب پتہ ہے اٹھنی چاونی لائک وہ ہم جب تک سو نہیں ہوں گے تب تک نکال نہیں سکتے سو ڈالرز سو ڈالرز کا مطلب ہے سو سینڈ پہ ایک ڈالر بنے گا وہ کب بنے گا بہرحال آپ مجھے بتائیں کہ یہ بازار بہریوں کے نام پہ آپ لوگ کی کمیونٹی کے نام پہ بنایا گیا یہ کس نے رکھا تھا اس کا نام اور کس طرح ہم لوگ جو ہے نا بھورا کمیونٹی کہلتا ہے کہلاتے ہیں بھورا یعنی تجارت کرنے والے آچھا بھوری کا مطلب ہے تجارت کرنے والے آچھے پانچ سو سال پہلے ہمارے لوگ تجارت ہی کرتے تھے اس لئے آپ حیدر آبا جائیں راول پنٹی جائیں پیشاور جائیں صدر کا علاقہ بھوری ہو گئے آپ تو ہوتا ہے بھورا بزار اس لئے پھر یہ بھورا بزار نام پڑھ گئے آپ یہ کہیں پاکستان کی کسی بھی حصے میں جائیں اس کی صدر بزار جائیں گے تو آپ کو بھوری کمیونٹی ضرور ملے گی صدیوں پہلے کا ہے نا ہمارا تو ایک پریڈی شکتہ بزنس کرنا کاروبار کرنا کیا سمجھتے ہیں کاروبار پر کتنا فرف پڑا ہے میرے آنک میں سے آنسو آ جائے گی میں بولوں گا نا یہ شیطانوں نے کیا سے کیا کر دیا ہے اتنا ڈبل 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 مس مینجمنٹ ہے کیا ہے ملک چلانا نہیں آتا صحیح بات ہے بلکل پیٹرول کے ریٹ ڈالر کے ریٹ تو آتے ہی شوٹ کیے تو اس کا مطلب یہ کیپیبل نہیں ہے اب زیادر سی بات ہے جب خوبتیں خرید کم ہوگی تو پبلک چیزیں نہیں خریدے گی بلکل رش نہیں ہے آپ کے بعد بلکل ٹھیک ہے بلکل اب جیسے کہ دیکھیں یہ رسی ہے اب یہ اتنی اگر آپ پیسے نہیں ہوں گے آپ کو یہ غیر ضروری لگے گی ایسے یہ آپ کو کہ چھوڑو کون خریدے ویسے یہ ایک کتنے کی دیرے رسی بیس گست تین سو روپے کی دیشتر بیس گست تین سو روپے کی اب جس کے پاس کھانے کو کم ہوگا تو چھوڑو یار یہ نہیں لو کچھ اور جگار لگاتے ضرورت کا کسٹمر گوپر ہے بزار میں بچوں کی بوتل ہے بلکل صحیح اب یہ جارز ہیں یہ سب ایسا لے گا لوگوں کو مہنگائے میں کہ یہ غیر ضروری حمال ہے اب یہ استری سٹینڈ ہے یہ کیا پرائز ہوگا ہے اس کے یہ ایک دو سال پہلے کتنے تک تھا ایک دو سال پہلے یہ کم اس کم آٹھ سو سے یہ سمجھیں دو ہزار کے اوپر چلا گیا اب زہر سی بات ہے جس کے پاس نہیں ہوگا وہ کہے گا چادر بچھو اور استری کرو تو اس طرح قوت خرید کم ہونے کے بعد بزاروں میں کاروبار خراب ہوتا ہے اور یہ بلکل حقیقت ہے ہم بزاروں کے وزرٹس کرتے رہتے ہیں اور ہر دکاندار کا یہی کہنا ہے چاہے وہ بھوری کمیونٹی ہو چاہے وہ پتھان کمیونٹی ہو میمن کمیونٹی ہو دیلی والوں جو بھی بزنس سیکٹر سے چھوٹا بزنس بڑا مسلمان سب یہی کہنا ہے کہ بزنس بہت خراب ہوگئے اور بہت مشکل ہوگا ہے اپنے خرچے نکالنا چلے ہم آگے بڑھتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ آگے بڑھتے ہیں اور یہ ایک اور ہمارے بھوری پر اسلام علیکم سر کب سے کاروبار کر رہے ہیں بین ہم کو بارہ سال ہو گئے اس بھوری بزار کے بارے میں کیا جانتے ہیں یہ بہت قدیم بزار ہے اگریباً سو سال سے اوپر یہ ہو چکا ہے بریٹش نے ایک تائم میں یہ بزار کو پورا جگہ دی دی اور ہم نے پورا کومیٹی نے یہ بزار بنایا ہے اس کے خاص بھی ہماری داؤدی مسجد ہے وہ داؤدی مسجد ہم نے بنائی اور اس کی وجہ سے ہمارا تاہری مسجد کو بہت دور ہے لیکن یہ علاقہ بورا بزار کا کلیا ہے بلکل آجا سر یہ بتائیں یہ چمچوں کا سیٹ کیسے دے رہا ہے یہ آپ کو ٹو ففٹی کا پڑا ہے ٹو ففٹی اور یہ بھاری والا ٹو سو پچاس تھی ففٹی اور یہ سرویس سپول یہ سرویس ایک سو پچاس ایک سو پچاس کا ایک اور آگے چلتے ہیں یہ ایک اور صحابہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں السلام علیکم کیسے ہیں سر آپ سر باتشیت کریں گے کچھ ٹائم نہیں ہے آجا میں آپ کو دکھاؤں یہ لکڑی کا یہاں پر چمچے ہیں اور یہ کسی زمانے میں لکڑی کے برطن بھی یوز ہوتے تھے مگر پھر ہم نے اپنے ساتھ ظلم کرتے ہوئے ان کی سیدھی چیزوں کے برطن یوز کے اور ہم بیمار ہونا شروع ہو گئے یہ جو لکڑی کے برطن ہوتے ہیں یہ بہت فائدے مند ہوتے ہیں ان سے کچھ پرائز پوچھ لیتے ہیں سر اس کے کیا پرائز ہیں سو روپے اور یہ ڈوئی یہ فائی فپٹی کی ڈوئی ہے اور یہ برطے حلیم گھوٹا وغیرہ میں کام آتے تھے لیکن جب سے وہ گرینڈرز نے جگہ لی تو اب اس کیا کچھن سے یہ بہار ہو گئی ہے مگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دیسی چیزیں ہیں کھانے کی جو غزائیت ہوتی ہیں اس کو پورا رکھتی ہیں لیکن جتنا آپ گرینڈر میں چیزیں پیسیں گے اس کی غزائیت کم ہو جاتی ہے یہاں پر اس وقت لائٹ گئی ہوئی ہے اور کتنے ٹائم لائٹ جاتی ہے چار ٹائم تو جنریٹر کا خرچہ اور یہ سب کیسے کرتے ہیں آپ لوگ مگر ایک کاروباری شخص اتنا سارا ٹیکس دیتا ہے تو کم سے کم اس کو بجلی تو پوری ملنی چاہیے گھر جائیں گے تو گھر میں بھی لائٹ نہیں ہوگی بس بہت مشکل میں ہیں سب اور کیسے ہیں سر آپ ٹھیک ہیں یہ پوری برطن گلی ہے بوری بزار کی برطن گلی ہے برطن گلی بوری بزار میں میں اس وقت موجود ہوں اور آئے ہیں آپ کو کچھ سلور کے اور اسٹیل کے برطن دکھاتے ہیں اور ہمیں موش ویلکم کر رہے ہیں یہاں پر لوگ بہت اچھی عادت کے لوگ ہیں اسلام علیکم یہ کون سے مٹیرل کا برطن ہے سلور اسٹیل نہیں گئی کیا کہلاتے ہیں سلور اسٹیل تو یہ آج کل خواتین وغیرہ جہیز کے لیے خرید کے لیے جاتی ہیں لیکن پھر شکایت کرتی ہیں کہ برطن اندر سے کالے ہو گئے سلسرال میں باتیں پڑی کیا کہیں گے کتنے مٹیرل قراب آ رہے ہیں مطلب یہ کہ عارف کمپنی کا مال آ رہا ہے وہ صحیح نہیں آ رہا ہے عارف کمپنی کا کون سی کمپنی کا صحیح ہے اومیگا اچھا ہے یورو اچھا ہے پی وائی جائے کمپنی کا ہے اچھا یہ یورو ہے یورو اچھا ہے ان کا کہنا ہے اومیگا اچھا ہے اس کے علاوہ ڈادا بھائی ڈادا بھائی تو یہ ایک بھگونا کتنا کتنے کا ہے یہ بھائیس ہوتا ہے اپنے سے کوئی عارف کمپنی کا ہے کوئی شپنی کمپنی کا ہے کوئی روشنگ کمپنی کا ہے تو سب پی وائی جائے کون سی کون سا برانڈ ایسا ہے جی کہ آنکھیں بند کر کے بندہ لے لے وہ پھر یورو لے لے یورو لے لے یہ ہمارے سامنے یورو رکھا ہے اور ہم یورو کا ایک بڑا بھگونا آخری کتنا بڑا آتا ہے دس نمبر کا ہوتا ہے وہ آتا ہے سات ہزار روپی دس نمبر کا بھگونا وہ بریانی والا پانچ کلو بریانی والا صحیح یہ شاپ ہے اور میں آپ کو بتاؤں اس وقت ہمارے کاروباری جو حضرات ہیں بڑی مشکل میں لائٹ گئی ہوئی ہے جنریٹر کا شور ہے گرمی شدید اور یہ بوری بزار کا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ چار سے پانچ بار لائٹ جاتی ہے اور کتنے گھنٹوں کے لیے دیڑھ دیڑھ گھنٹے کے لیے اوہ مائی گاڈ اور ہم آپ کو یہاں پہ خواتین بیٹی وی شاپنگ کر رہی ہیں اور یہاں پہ برطن ہی برطن ہے یہ ہے برطن گلی اور کہاں لے کے جاؤں میں آپ کو یہاں پہ بھگونے ہی بھگونے ہیں بھگونے ہی بھگونے ہیں یورو زیادہ اچھا ہے یا پریسٹیج کونسا برنٹ زیادہ اچھا ہے یورو زیادہ اچھا ہے سب لوگ بھئی یورو ریکمینڈ کر رہے ہیں تو آپ لوگ یورو خوئید ہیں تو یورو کا یہ سب سے بڑا والا ہے دس نمبر سائز ہے یہ کتنے کا ہے دس نمبر سائز چھے ہزار کہیں پہ چھے کا ہے کہیں پہ سات کا ہے اچھا مدب یورو کمی کولیٹیز آتی ہیں اچھا 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 تو یہ بھی آپ لوگ دیکھ کر لیں کہ یورو برانڈ سب سے اچھا برانڈ ہے اور اس کا جو دس نمبر بھگونے ہے جس میں پانچ کلو بریانی بن جاتی ہے وہ سات ہزار کا بھی ہے اور چھے ہزار کا بھی ہے چلیں ہم بردن گلی سے باہر نکلتے ہیں اور یہ ایک اور شوپ ہے یہاں پہ پلاسٹک کے بردن ہے ہم ان سے کچھ بات کریں گے یہ بہت اپدس جو ہے وہ سٹینڈ ہے یہاں پر یہ لکڑی کا سٹینڈ کیسے دین ہے گیارہ سو روپے کا یہ لکڑی کا سٹینڈ ہے ربردس اور اب کپڑوں کی جانے اور یہ سامنے بھی ایک گلی ہے یہ بھی بوری بزار کی گلی ہے ایک تو یہ سیدھی رمبی گلی جا رہی ہے بوری بزار کی اس کے ساتھ سا جو ہے وہ سائیڈز میں بھی گلی ہے یہ کچھ کپڑیں ہیں یہ ان کے پاس سیل لگی ہوئی ہے چھے سو پچاس تین سو چار سو پچاس تین سو پچاس چھے سو پچاس چار سو پچاس اور یہ کچھ بچوں کے کپڑے ہیں یہاں پر اچھی چیزیں ہیں اچھے کپڑے اچھے پرائزیں مل جاتے ہیں یہ کچھ بیگز ہیں کچھ جیولری والے ہیں اسلام علیکم یہ جھمکیاں کیسے دے رہے ہیں 400 یہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو 400 کی جھمکیاں دے رہے ہیں یہ آپ کو بڑی بڑی مارکٹس میں ہزار ہزار روپے کی ملیں گی لیکن یہ بھوئی بزار ہے اور یہاں پہ پھر بھی ریزر پرائز میں چیزیں مل جاتی ہیں اور یہ جھمکیاں کیسے دے رہے ہیں 350 کافی اچھے پرائز میں یہاں پر چیزیں ہیں ہر چیز اس بھوری گلی میں موجود ہے ہر چیز وہ کونسے چیز ہے جو بھوری بزار میں نہیں ملتی چادریں وغیرہ ملتی ہیں سب کچھ ملتا ہے آپ کے باس ہدا کا لوس پورڈر ہے کتنے روپے کا مل رہا ہے ہدا کا ایک کوپی ہے بی کوپی ہے اوریجنل کام سے ملے گا اس کا آٹلٹ میں ہے بچوں کی فروک ہے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی فروک ہے بچی کی 950 روپے کی اور یہ 350 میں سوٹ ہے بچوں کے لڑکیوں کے ہیں یہ 350 میں برے نہیں ہیں اچھے ہیں اور یہاں پر بچوں کی بھی ہیں یہ بھی 350 کے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں گرمی میں پنگ کلر 350 کے ہیں یہ تھنڈے ہیں یہ گرمی پہننے والے آگے چلتے ہیں یہ بیگز ہیں اسلام علیکم باتشیت کریں گے کچھ نہیں یہ بہت کام آتی ہے ٹریولنگ میں یہ بچوں کے لئے ہوتی ہے اس کی کیا پرائز ہے یہ 700 یہ کیا کلاتی ہے یہ پیراشوٹس پیراشوٹس میں پانی نہیں جائے گا 700 کی ہے یہ آگے بڑھتے ہیں بہت شدید گرمی ہے یہ یہاں پر پنگ کے ہاتھوں سے جلے جانے ہیں کیا مسائل ہیں بوری بزار کے لائٹ بہت جاتی ہے اور دن میں چار پانچ بار جاتی ہے چار بار دیر دیر گھنٹے کی او مائی گاڈ اور شدید گرمی اس وقت کراچی میں ہو رہی ہے کاروبار کے کیا حالات ہیں اللہ کا شکر اللہ کا شکر ہے کہ مطلب یہ ہے کہ بس گاڑی چل رہی ہے ایسا دہر حال میں اللہ کا شکر ہے لیکن ہم اللہ کا شکر موسیقی جب بولتے ہیں جب بس گاڑی چل رہی ہوتی ہے اور مال ہے اللہ کا شکر اور مال ہے لیکن زیادہ سی بات ہے جب قوت خرید کم ہوتی ہے تو پھر لوگ چیزیں نہیں اتنی خریدتے ایسا ہے جوتیوں میں اس وقت کیا چیز مہنگی ہو گئی پیچھے سے آپ کہیں گے یہ شیٹ مہنگی ہو گئی ہے سارا مٹیل لیبر سے لے کے مٹیل تک سب مہنگا ہو گئی ہے مطلب کوس بڑھ جائے گی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم پیٹرول بڑھتا تو سب بڑھتا ہے تو یہ جو جوتیاں ہیں یہ ساری پاکستان میڈ ہیں سارا مٹیل پاکستان کہاں بنتی ہیں یہ کراچی میں لیاقت آباد وغیرہ یہ بہت پیاری لگ رہی ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ بہت پیاری لگ رہی ہیں ڈیسنٹ ہیں یہ دیکھیں اور اس کے ایمبرویڈری ہوئی اس کی کیا پرائز ہے یہ نائن ففٹی کی ہے آپ لوگ بنا رہی ہیں اس کی کیا پرائز ہے ساڑھے ساتھ سوئی لڑکیوں کی ہے بچوں کی ہے کس کی ہے جس کے آج ہے وہ پہلے ساڑھے ساتھ سو کی یہ لیڈیز ہیں ساڑھے ساتھ سو کی ہے تو جیسے کہ میں وہاں سے پیدل چلتی بھی آ رہی ہوں بوری گلی پوری چلتے 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 میں یہاں تک پہنچ گئی ہوں یہاں پر بوری گلی کے اختتام ہو رہا ہے اور سامنے پارسی گلی ہے اور فوکس و سوہیم سے سمیہ کو اجازت دیں اور اجازت سے پہلے میں آپ کو اس روٹ کی ایک دکھاؤں اس کے بارے میں ہم آپ کو پھر کبھی بتائیں گے صدر کے کسی بھی گلی اور پوچے میں نکل جائیں آپ کو ہسٹری نہ ملے ایسا ہونی سکتا تو یہ بوری بزار بوریوں کے نام پہ رکھا گیا یہ پاکستان سے بھی پرانا بازار ہے اور یہ فوجیوں کے کیمپوں کے لیے جگہ بنائی گئی تھی اس کے بعد اسے بازار کی حیثیت دی گئی اور مجھے فوکس و سوہیم سے سمیہ کو اجازت دیں اللہ حافظ